اگر تمہاری دھائی سال میں یہ حالت ہو گئی ہے تو ہٹ جاؤ عوام کے اور نواز شریف کے درمیان سے آج اگر مان رہے ہو دل سے مان رہے ہو کہ اگر نواز شریف کے پاس ہی علاج ہے پاکستان کے مسائل کا تو دل بڑا کرو اور عوام اور نواز شریف کے درمیان سے ہٹ جاؤ اور عوام کو اور نواز شریف کو ایک دفعہ پھر مل کر اس ملک کی خدمت کرنے کو دل کے بہت قریب ہو اب میں گل گل پاکستان کے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور آج اس جلسے کے درو پاکستان کے اندر پھیلے طول و عرض پر سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ اپنے حق کو مت چھوڑنا حکومت لانے اور واپس لے جانے کا حکومت منتخب کرنے کا اور ان کو گھر بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف خلق خدا کے پاس ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سے پچھلی نسلوں نے سہ لیا وہ سہ لیا آج اپنی بہن مریم نواز کے ساتھ وعدہ کرو کہ اب اپنے حقوق پر داکہ ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دوگے سمجھ آ رہی ہے نا اپنے ووٹ کو دوسروں کے پاؤں کے نیچے روندنے کی اجازت نہیں دوگے اپنے حق کے لیے کھڑے ہوگے بھیر بکریوں والا سلوک برداشت نہیں کروگے اور اپنے جو آپ کا حق ہے چاہے وہ نواز شریف نے آپ کے لیے سڑکیں بنائی ہیں سنائیں کہ بہتر سال میں جو سڑکیں نہیں بنی نواز شریف نے بنا دی ستر سال میں گلگت پرتستان کو یونیورسٹی نہیں ملی وہ نواز شریف نے الحمدللہ آپ کو دی تو یہ جو حق ہے نا آپ کا یہ احسان نہیں ہے یہ حق آپ کا آپ کو ملنا چاہیے اس حق سے بھی زیادہ ملنا چاہیے لیکن لیکن میرے نوجوانوں میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا جب یہ حق آپ کو بھیگ کی طرح دیا جائے تو انکار کر دینا خوددار نوجوان بننا اپنا حق کو سر اٹھا کے لینا اب ہمیں اس چیز کی میرے نوجوانوں وعدہ کرو کہ چاہے جس کو بھی ووٹ دوگے دوگے جو آپ کے ووٹ سے آئے گا جو آپ کے ووٹ سے آئے گا وہ کسی اقامے پہ پھر نہیں نکالا جائے گا اور اس کے لیے آواز اٹھاؤ گے اپنے نمائندے جو آپ کے خدمتگار ہیں ان کے لیے کھڑے ہوگے ان کی عزت کی ان کی ناموس کی اور اپنے ووٹ کی پرچی کی ہفاظت کرو گے کیونکہ جس کی اپنی کوئی نہ ہو جو خود کشکول اٹھا کے پھرتا ہو جس کو لانے والا کوئی اور ہو جس کو چلانے والا کوئی اور ہو جو اپنے حق کے لیے اپنی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا مجھے اس چیز کا جواب دو اور میرے نوجوانوں گلگت بلتستان کے نوجوانوں مسلم لیگ نون کے نو لوگوں کو انہوں نے توڑ لیا تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ لوٹوں کو ووٹ نہیں دوگے کیونکہ لوٹوں کی جگہ باتھرونز میں ہے لوٹوں کی جگہ لوٹوں کی جگہ کدھر ہے کیونکہ جو ذرا سا دباؤ برداشت نہ کر سکے جو سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ کا ذرا سا دباؤ برداشت نہ کر سکے وہ آپ کے لیے کیا دباؤ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا جو اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا اور جو دباؤ میں آ کے آپ کے ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچھل کر چلا جائے وہ آپ کے لیے کیا کھڑا ہوگا وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا تو لوٹوں کو رکھیں گے باتھرونز میں ان کی جگہ باتھرونز میں ہے ان کی جگہ آپ کے ووٹوں کے دبوں میں نہیں ہے تو لوٹوں یہ جو لوٹے ہو گئے نا ان کو نشانِ عبرت بنا کے آنا کوئی ان کو ووٹ مت ڈالے تاکہ ان کو پتا چلے کہ عوامی نمائندہ ہونا کتنا بڑا ایک ذمہ داری ہے کتنی وہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر آپ ووٹ کا آپ کو ووٹ لینے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو چھپ کر کے مو چھپا کے اپنے گھروں میں بیچنا چاہیے سفر پر ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں خبر خبروں میں ڈھونڈ رہے ہیں اپنا شہر ٹاپ نیوز بریکنگ اور ہر اپ ڈیٹ کمیل ملیالم تلوگو اور کنڑ ہندی کے ساتھ پانچ بھاشاؤں کا پنچ سب سے نیا سب سے انوٹھا نیوز ایپ بس ایک کلک دور زی ہندوستان ڈاؤنلوڈ کریں اور باخبر رہیں موسیقی موسیقی موسیقی